بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو جٹ کا سلام امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے ناظرین یہ ویڈیو آپ نے ایک تو نیوٹل دماغ کر کے دیکھنی ہے اور خوصلے کے ساتھ دیکھنی ہے اور پوری دیکھنی ہے کیونکہ ویڈیو کے آخر میں میں آپ کو بتاؤں گا وہ جو لڑکا تھا جس نے جوتی اچھالی ہے علی مین گھنڈاپور کے اوپر اس کے پیچھے اس کے مقاصد کیا تھے یہ ایکسکلوسیف میں چیز آپ کو بتانے جا رہا ہوں اب وہ ان صحافی کے گھر میں بات کروں تو سم نے نظر آ رہا ہے کہ وہ جو سوال کر رہے ہیں وہ پلینڈ تھے اور وہ جو ریکارڈنگ بھی کی گئی اسی مقصد کی گئی اور وہ خود سوال کرتے ہوئے خود گھبرائے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ اگر آپ غور سے سنیں کہ ان کو پیچھے سے کوئی لکمے دے رہا ہے کہ یہ پوچھو یہ پوچھو یا تو انہوں نے لاؤڈ سپیکران کیا ہوا ہے یا پھر انہوں نے جو ہیڈ فونز ہوتے ہیں اس کی ایک جو ٹوٹی ہوتی ہے وہ ان کے کان میں ڈالی ہوئے کہ آپ بھی سنیں اور مجھے بتائیں جی کہ میں اگلا سوال کیا کروں اور جب علی امین گھنڈاپور ان کو کہہ رہے ہیں جی کہ وہ کون سے بندے ہیں تو مجھے ان کا نام بتائیں اگر آپ کے پاس اتنے اپروف ہیں تو آپ اس بندے کا نام لے جی کہ وہ بندہ آپ کے بارے میں الزام لگا رہا ہے کیونکہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اس لئے آپ نے اڑتی آوائی چھوڑی ہے اور دوسری بات یہ کہ جب علی امین گھنڈاپور نے جب یہ دو ٹکے کی بات کہی ہے سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اگر میں علی امین گھنڈاپور کی جگہ ہوتا تو میں کبھی اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کرتا کیونکہ میرے پر بہت تنقید ہوتی ہے اور میں اپنی تنقید جو میرے پر کرتے ہیں جو کرٹکس ہوتے ہیں میں ان کو اچھے طریقے سے جواب دیتا ہوں میں ان کو کبھی برا بلا نہیں کہتا لیکن علی امین گھنڈاپور نے ریکٹ کیا اور ریکٹ اس بات پر کیا کہ جب اس جرنلسٹ نے کہا جی کہ آپ کے اوپر یہ لوگ انظام لگا رہے ہیں پیسوں کا تو علی امین گھنڈاپور نے وہ جو دو ٹکے کا الفاظ جو انہوں نے انہوں نے انہوں نے جو لوگ ہیں جو ان کے اوپر انہوں نے انہوں نے سچ بتا رہے ہیں اب آپ کہیں گے یار یہ تو پیڈی آئیک ہے یار کہو جو آپ نے کہنا ہے کیونکہ حقیقت یہی ہے اگر آپ ویڈیو غور سے دیکھیں ابھی جو میں نے باتیں ایک منٹ میں کہیں ہیں آپ اس سب باتوں کو ذہن میں رکھیں وہ ویڈیو غور سے دیکھیں کہ پلینٹ لگ رہا تھا پیچھے سے لکمیں دیے جا رہے تھے صحافی کو اور علی امین گھنڈاپور نے جو الفاظ بولے ہیں وہ الفاظ انہوں نے ان الزام لگانے والوں کے بولے ہیں اور دوسری بات یہ کہ اب یہ جو صحافی ہیں جنہوں نے یہ غلط ٹائٹل لکھ دیا ہے کشمیریوں کو میں اس صحافی سے اور اس لڑکے سے جس نے یہ چپل اچھا لیا ان دونوں میں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چلو وہ تو آپ کہتے ہو کہ کشمیریوں کے اوپر آپ کے اپنے کشمیر کے وزریعظم نے کہ جب ان کی آڈیو کاز لیک ہوتی ہیں وہ کشمیری ماں بہنوں کے بارے میں کس طرح کی غلیص زبان استعمال کرتے ہیں گالی گلوچ کرتے ہیں اس وقت آپ کہاں تھے اس وقت میں یہ نہیں یہ میں نہیں کہتا کہ آپ جا کے اب ان کو بھی چپل اچھا لیں کیونکہ چپل اچھالنا اس کا حل نہیں ہے یہ نہائی تھی یہ گریوی حرکت ہے لیکن اس وقت آپ کہاں تھے اس وقت وہ لڑکا کہاں تھا اس وقت اس کو خیال نہیں ہے وہ بھی بلکہ وہ بھی راجہ ہے فاروق حیدر صاحب بھی راجہ ہیں تو اپنی برادری کے بندے سے وہ نہیں پوچھ سکے جی راجہ صاحب آپ نے ماری کشمیری مہن ماں بہنوں کو کیوں گالیاں اتنی گلیز تھی ہیں یہ صحافی کدھر تھے اس وقت اس وقت انہوں نے یہ ٹائٹن نہیں لکھا جی کہ ریکارڈنگ لگا کے جی ہے وزیراعظم ازاد کشمیر نے اپنی کشمیری ماں بہنوں کو گلیز گندی گالیاں نکال کے دے دی آپ اسے سوئے وے تھے صرف نہیں سیاست چمکانی ہے اور وہ جو ایک ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان یا انٹر بینڈن کشمیر بس یہ آپ نے اس لڑائی کو زندہ رکھنے کے لیے آپ نے اس طرح کی فضول چیزوں کو آپ نے اچھالنا شروع کر دیں اس کی بچ میں کچھ بھی نہیں ہے اب اس طرح کی چیزوں سے جی کہ کشمیریوں کو اب اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ پاکستان کے رہنے والے ہیں جی کہ ایک پاکستانی نے کشمیریوں کو دو ٹکی کا کہہ دیا خدا کا نام لیں اپنی مقصد کے لیے اپنے اپنے فوائد کے لیے آپ یہ کس طرح کی حرکتوں پہ آ جاتے ہیں آپ کیوں لڑوانے کی پیچھے ہر کوئی چلا جاتا ہے کیوں آپ ایک نہیں ہونے دیتے آپ کیوں ایسے جدا کرتے ہیں سب کو اور اب اس لڑکے کی بات کرتے ہیں کہ جس کو ایک حیرت جاگی جی کہ کشمیریوں کو بھائی میں نے پھر آپ کو بولایا ہے کہاں تھے اس سے آپ کو کیوں نہیں خیال آیا اور دوسری بات یہ ہے کہ سامنے نظر آ رہا تھا پری پلین تھا سب کچھ اچانک ان کو خیال نہیں آ گیا انہوں نے ہیرو بننا تھا جی کہ میں ایک منسٹر کے اوپر میں ایسے چپلی اچھالوں گا تو مجھے پورا میڈیا کور کرے گا آپ کیا جو مقصد تھا نا وہ آپ اچیف کر چکے ہیں لیکن ایک بات میں آپ کو کہوں کہ آپ نے نہائیتی گھٹیا کام کیا ہے ایسے چپلی اچھال کے اور علی امین گھنڈاپور سے بھی کہوں گا کہ اگر آپ کے اوپر تنقید کسی نے کیا ہے تو آپ کو اس طرح کھا الفاظ ان اپنے محالفین کے لئے بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا اور آپ نے اس ویڈیو میں کچھ گالیاں بھی نہیں ہیں آپ کو کچھ گالیاں بھی نہیں دینی چاہیے برداشت کریں کیونکہ آپ سیاستدان ہیں آپ کے اوپر تو اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں گے اور دوسرے جو صحافی جو نے نکال کی پتہ نہیں کون ہیں وہ صحافی وہ جس طرح کہتے ہیں آپ کے اپنے پارٹی کے بندے خدارہ پارٹی کے بندور کا نام لے ان کے سامنے یہ کونسی صحافی آپ ذمہ داریاں پوری کریں بڑے ہو جائیں آپ آپ سب خدا حافظ